بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکیور ریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب قس نمبر 321 ملاحظہ فرمائیں یہ کون ہو سکتا ہے میں نے ذیر علم کہا مگر بیری خاموشی کی زبان کی اشارے سے موسی نے میرا سوال سمع لیا اس نے فقط ساری لائے اور تروازے کی طرف بڑھا اس نے جواب میں کہا تھا میں دیکھتا ہوں اور اب وہ جیب میں سے ریوالور نکال چکا تھا دستگ پھر ہوئی تو موسی نے پلٹ کر میری طرف اور پھر باتروم کی طرف دیکھا میں نے ساری لاکر اس پر واضح کیا کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں باتروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو عجیب سی بات تھی زیبانیسا نے کمرے کا دروازہ اندر سے مکفل نہیں کیا تھا جو آدمی گھر میں اکیلہ ہو اور جسے بلکل اندیشہ نہ ہو کہ کوئی سیدھا اندر آ سکتا ہے وہ بھی باتروم میں جاتا ہے تو عادتا دروازہ بند کر لیتا ہے زیبانیسا تو ایک لڑکی تھی مگر یہی بات تھی جو اس کے باتروم میں ہونے کا یقین دلاتی تھی وہ بوت کی بچی یا بوتری نہیں تھی کہ پل بر میں غائب ہو جائے شاید وہ باتروم میں سے کمرے پر نظر رکھنا چاہتی تھی یا یہ بھی اس کی پور فریب معصومیت کا کوئی سمجھ میں نہ آنے والا انداز تھا میں باتروم میں ایسے داخل ہوا جیسے مجھے بذریہ توپ فائر کیا گیا ہو مجھے زیبانیسا کی دل نواز خواہے اللہ سنائی دینے کا یقین تھا مگر اندر اس کے وجود کی خجبو تک بلکل نہ تھی میں چند سیکنڈ تک اہم موقع کی طرح ریوالور تانے کھڑا رہا پھر میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور باتروم کے دروازے سے جانک کر دیکھا حسبے توقع اندر آنے والا سیتہ گزر گیا تھا اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو موسین دروازہ بند کر چکا تھا کون ہو تم وہ موسین کے ریوالور پر نظر جمع کے بولا اور یہ سب کیا ڈراما ہے آخر وہ ریوالور سے ذرا بھی مروب نہیں ہوا تھا تم کون ہو موسین نے تھوڑا سا کنفیوز ہو کر کہا میں میں ڈاکٹر ہوں کمیس پتلون میں ملبوس سدیڑ عمر کی اس سنجیدہ صورت اور صحت مند شخص نے کہا تم نواب صاحب کی آدمی ہو یا سر موسین نے اپنی خفت مٹانے کے لیے دانت نکال کر کہا اور ریوالور جے میں رکھ لیا ماف کرنا ہم نئے آدمی ہیں نئے ہو یا پرانے ڈاکٹر نے برہم ہو کر کہا کس کی اجازت سے ٹھہرے ہوئے ہو تم یہاں ہم تو نواب صاحب کے حکم کے قرآن ہیں موسین نے کہا مگر میں نے اس نواب کو بتا دیا تھا کہ یہ اسپیٹل ہے ڈاکٹر اس سے میں خسرو جمشید کو گالی دیتے دیتے رکھ گیا پہلے دن ہی میں نے اس سے انکار کر دیا تھا کہ زیمند حساء اسپیٹل میں بلکل محفوظ ہے اور اس کی افادت ہماری ذمہ داری ہے اگر وہ مطمئن نہیں ہو سکتا تو اپنی بہن کو کہیں اور لے جائے شہر میں بہت اسپیٹل ہے وی آئی پی وارڈ کی طرف ہم کسی غیر متلکہ شخص کو نہیں آنے دیتے مگر یہاں وی آئی پی وارڈ نہیں ہے جہاں ہماری سیکورٹی کا خصوصی انتظام ہو کوئی ذاتی باڑی گارڈ متین کر سکے یا سرکاری حفاظتی عملہ رکھ سکے آئیسہ ایسہ اس کی آواز تیز ہوتی گئی اور اس کا چیرہ سرخ ہو گیا ناؤ گیٹ آؤٹ اس سے پہلے کہ میں تم کو پولیس کے عوالے کروں جا کے اپنے اس نواب آف نو سٹیٹ سے کہہ دینا کہ دیس واز پازیٹیو لی دی لاس چانس فارہم موسین مجرموں کی طرح سر جھکائے دروازے سے باہر نکل گیا اس نے میرے نکتہ نظر سے بہت سمجھ بوجھ کا ثبوت دیا ان آلات میں ضروری تھا کہ ہم میں سے ایک با خیر و آفیت باہر نکل جائے دوسرا میں تھا اور اپنی باری آنے پر صورتحال سے نمٹ سکتا تھا بے سبب بھنگا امہ آرائی خمارہ مقصد بھی نہیں تھا موس زیبو نیسا ڈاکٹر نے دروازہ بند کرنے کے بعد باتروم کی طرف مو کر کے آواز دی will you please come out now جواب نہ پا کے وہ چند قدم آ کے آیا موس زیبا اس نے پھر کہا زیبو نیسا کی بجائے میں برامت ہوا تو بے اختیار ایک قدم پیچھ اٹھا اس نے مجھ پر ایک کہہ رو غضب کی نگاہ ڈالی خودی خیل لارجو تم بھی اسی کے ساتھی ہو اندر کیا کر رہے تھے زیبو نیسا ڈاکٹر وہ اندر نہیں ہے میں نے ایتمنان سے کہا کیا اندر نہیں ہے ڈاکٹر بے یقینی کے ساتھ آگے پڑھا اس نے کلے دروازے سے باتروم میں ایک نظر ڈالی اور پھر مجتہیل ہو کے پلٹا ویرید چھی میں بھی یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں میں نے اسی ایتمنان کے ساتھ کہا ڈاکٹر چند سیکنڈ ساکت و سامت کھڑا رہا اور مجھے گھرتا رہا وہ کچھ نہ سمجھا تھا اور نہ کوئی فیصلہ کر سکا تھا کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں میں نے کہا جب ہم یہاں آئے تھے تب بھی وہ کمرے میں نہیں تھی ڈاکٹر دروازے کی طرف بڑھا مجھے فورا پولیس کو خبر کر دینی چاہیے اور اس کے بائی کو بھی ایسی تو کوئی بات نہیں میں نے اس کے سامنے آکے کہا ابھی تک تم مجھے آدائے فرد سے روک رہے ہو ڈاکٹر نے اپنی مطانعت برقرار رکھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا نو سر میں آپ کو بھی ٹربل سے بچانا چاہتا ہوں اور خود بھی کسی مشکل میں نہیں پڑھنا چاہتا میں نے خوش اخلاقی سے مگر سپاٹ لہرے میں کہا اور پولیس کا خیال چھوڑیے کیا مطلب تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہیں ڈاکٹر نے کہا نہیں لیکن جاننا ضرور چاہتا ہوں میں نے کہا نہ میں نے اسے اگوا کیا ہے اور نہ اگوا ہوتے دیکھا ہے ایسے میٹر آف فیکٹ میرے اندر آنے سے چاند منٹ پہلے تک وہ کمرے میں موجود تھی میں نے خود دیکھا تھا مگر باہر رہ کے اس دور لاکے سوراخ میں سے اس وقت دو ایسے آدمی اندر تھے جن کی موجودگی میں ہم اندر نہیں جا سکتے تھے اور چلے جاتے تو ہمیں شاید وہ سب کرنا پڑتا جو اسپیٹلوں میں نہیں ہوتا ہونا بھی نہیں چاہیے اوہ مائی گاڈ ڈاکٹر نے سر پر خات رکھ کر کہا مجھے اسی وقت خیال آیا تھا کہ میں انکار کر دوں جب اس باسٹرڈ نواب نے کہا تھا کہ یہاں میرے محافظ رہیں گے مشکل یہ ہے کہ اس پیچے میں ہم انکار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے وہ ایک سوفے پر بیٹھ کیا اور اس نے مجھے بھی اشارہ کیا کہ دوسرے سوفے پر بیٹھ جاؤں ڈاکٹر نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے ڈاکٹر نے کہا زبون نیسا کے کیس کے بارے میں اوہ نو وہ میں جانتا ہوں ڈاکٹر نے کہا لیکن وہ کون لوگ تھے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسان کے بیس میں دھریندے تھے میں نے کہا سفاق بیڑیے تھے یہ جذباتی ڈائلاغ میرے سامنے مت بولو ڈاکٹر نے کہا ہمارے لیے یہ ویسا ہی ایک کیس ہے جیسے ہزاروں دوسرے کیس سیکس فرسٹریشن اور حیوانی جبلت کے بے لگام ہونے کا ہر آدمی کے اندر ایک حیوان ہے مگر فرق صرف اس کو کنٹرول کا ہے جو ہم اس حیوان پر رکھتے ہیں جیسے گھر کا پالتو کتہ وہ بے ضرر ہوگا اگر مالک کی اشارے پر چلے اور نہ کسی کو بھی کٹ لے گا رائٹ میں نے کہا وہ کتنے کتے تھے کم سے کم دو ڈاکٹر نے کہا تم نے کہا کہ انہیں کوئی نہیں جانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ کسی کے گھر کا پلا ہوا کتہ ہی کٹے گلی کوچوں میں بٹکنے والے ہتاروں آوارہ اور بے نشان کتے بھی تو ہیں یوں مین وہ دشمن نہیں تھے ڈاکٹر نے کہا کس کے دشمن میں نے کہا اس نواب آپ نو اسٹیٹ کے یا اس لڑکی کے انہوں نے جو کچھ کیا دشمنی میں یا انتقام لینے کے لیے نہیں کیا تھا میں نے کہا پھر وہ اتنا فکر مند کیوں تھا اپنے دشمنوں کے بارے میں ڈاکٹر نے نفی میں ساری لایا تم کو نہ سہی نواب کو یقیناً معلوم ہے کہ وہ کون تھے وہ ان کا نام نہیں لے رہا تھا تو اس کے بھی اسباب ہوں گے وہ اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتا ہے ہر شریف آدمی کی طرح یہ بات میں معاورتاً کہہ رہا ہوں ورنہ میرا خیال ہے کہ نواب is not a gentleman بس وہ پولیس کے چکر میں نہیں پڑے گا خود بدلہ لے گا اور غالباً اسے ابھی ان دشمنوں سے مزید خطرہ تھا کہ وہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں چنانچہ وہ اپنی گارڈ رکھنا چاہتا تھا آپ کے اندازے درست ہی ہیں نواب شریف آدمی نہیں ہے اور اس کے دشمن بھی ہیں میں نے کہا مگر یہاں گارڈ رکھنے کے اسباب مختلف تھے میں نے ہی بتا سکتا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا اوکے تم کچھ مت بتاؤ یہ بتا دو کہ تم کیا کر رہے تھے اور زیبو نیسا کہاں ہے ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ زیبو نیسا فرار ہو گئی ہے میں نے کہا مو بھند تم نے اسے اغواہ کرا لیا ہوگا یا کسی اور نے میرا کام تو ویسے بھی ختم ہو گیا ایک نروس بریک ڈاؤن کا اٹیک تھا ڈاکٹر نے کہا جسمانی طور پر وہ بیرالک جوان عورت تھی مگر تم نے کیا اسے فرار ہوتے دیکھا تھا میں نے نفی میں سر ہلایا اور کیا ہو سکتا تھا اتنے کم وقت میں جب ہم اندر آئے تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بات روم میں ہوگی کیرکی کا راستہ دیکھا کیا یہ ناممکن لگتے ہیں آپ کو کہ کوئی بھی مریض بھاگ جائے پاگل ہو تو اور بات ہے ڈاکٹر نے کہا لیکن وہ پاگل نہیں تھی اور ویسے بھی وی آئی پی وارڈ جیل کھانا نہیں ہوتا آج تک جنرل وارڈ سے بھی کوئی مریض فرار نہیں ہوا اور کیوں فرار ہوگا واجبات ادا کرنے کے لئے وہ یہاں نہیں آتے ڈاکٹر نے حکارے سے کہا ناؤ لیٹ می گو اور یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر گیا تھا تمہارے اس توپ کھانے سے میں آپ کو خالیاتوں سے بھی روک سکتا تھا میں نے کہا مجھے معلوم ہے ڈاکٹر نے کہا معلوم ہے کیسے معلوم ہے میں نے حیرانی سے کہا میں بہت کچھ جانتا ہوں تمہارے متعلق بہت کچھ بڑھتا رہتا ہوں کیونکہ میں اخبار کا کیڑا ہوں وہ بولا تم سکندر بخت ہونا اور وہ دوسرا ایڈیٹ وہ تمہارا پارٹنر تھا تم دونوں کا کیا تعلق ہے اس لڑکی کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں میں نے اس وقت کہا جب مجھے یقین آ گیا کہ وہ نیک دل ڈاکٹر خمارے عزائم کی راہ میں دشمنوں کے ساتھ بلکل نہیں تھا تم کو یہاں سے فوراں نکل جانا چاہیے ڈاکٹر نے کہا اس سے پہلے کہ تمہیں اور مجھے ایک ساتھ کوئی دیکھے مجھے بیرال چاہیی رہنا ہے تینکیو میں نے ڈاکٹر سے آتھ ملا کر کہا یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کا راستہ تو روکا مگر دوستوں کی طرح مجھے امید ہے کہ اس ملاقات کی خبر ہمارے دشمنوں کو نہیں ہوگی اگر دشمنوں سے تمہاری مراد ہے نواب آف نو اسٹیٹ ڈاکٹر نے کہا تو مطمئن رہو مجھے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا تھا زیبون نیسا کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی جو معلوم کر سکتا ہے کرے میں اسے روکوں گا نہیں مگر پوریس اس اسپیٹل کی اندر اپنے اختیارات کا لا محدود استعمال نہیں کر سکتی گوڈ لک فارجو جب ڈاکٹر نکل گیا تو میں نے دوڑ لگائی اور کھولی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی میرے خیال میں زیبون نیسا بھی اسی طرح نکلی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس کی توقع نہ تھی چنانچہ میں نے یہی سمجھا کہ وہ بات روم میں ہوگی کھڑکی سے نکل کر وہ کہاں گئی ہوگی یہ خیال مجھے بھی کھڑکی سے گزر جانے کے بعد آیا میرے سامنے ایک چھوٹا سا باغ تھا اس کے بعد اسپیٹل کی دیوار تھی لیکن بائی جانیب اسپیٹل کی لانڈری تھی اور پھر کچھ سرمنٹ کوارٹر تھے جن میں نچلے درجے کے ملازم ہی رہ سکتے تھے زیبون نیسا کا اسپیٹل کی دیوار پر چڑھ کے سڑک کی طرف کوٹ جانا محال تھا وہ ہی نہیں کوارٹروں کی طرف جا سکتی تھی وقت ملتا تو میں بھی اتر ہی جاتا اور شاید اسے تلاش بھی کرتا مگر مجھے معلوم تھا کہ ڈاکٹر نے خسرو جمشید کو اور پولیس کو ضرور اطلاع کر دی ہوگی اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت جل سراج اپنی تمام پولیس فورس کے ساتھ وہ اسپیٹل پر چڑھائی کرنے والا تھا ابھی تک اسی ڈاکٹر کو یہ علم نہ تھا کہ نواب آف نو اسٹیٹ کی بین جس کی منگیتر ہے ویسس پی ہے ڈاکٹر تو اپنی پوزیشن محفوظ رکھنے میں کامشاب رہے گا مگر دوسرے عملے کی یقینا شامت آ جائے گی کہ انہی کی غفرت نے کسی کو اندر داخل ہونے کا اور زیبن نیسا کو اگوا کر کے لے جانے کا موقع فرہم کی گا یہ خصر جمشیر بھی نہیں مانے گا اور سراج بھی کہ وہ باقائمی خوش و حواظ اور اپنی مردی سے فرار ہو گئی وہ اسپیٹل کا چپا چپا چان ماریں گے اور سرونٹ کوارٹروں کو کھنگال ڈالیں گے زیبن نیسا کر اسپیٹل سے نکل نہیں سکی ہوگی تو برامت ہو جائے گی لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایک اتمنان خاصل تھا کہ زیبن نیسا نکل چکی ہوگی وہ اتنی ہوشیار لڑکی تھی کہ اس نے پورا پلین پہلے ہی بنا لیا ہوگا وہ جب تک بے بس تھی یا بے بسی کا ڈراما کر رہی تھی تب تک اس کو حالات کا جائزہ لینے اور اپنی پوزیشن کو سمجھنے کی کافی مولت ملی تھی میں اس لڑکی کی معصوم مہیاری سے مار کھا چکا تھا چنانچہ میں مطمئن تھا کہ زندگی میں ایک بار اعتماد کے فریب کا شکار ہونے والی زیبن نیسا دوسری بار دکھ نہیں اٹھائے گی میں باہر آیا تو محسین خان کا کہیں پتہ نہ تھا میں دس پندرہ منٹ بعد باہر آیا اور سیدھ راستے سے نہیں آیا تھا محسین پر واجب تھا کہ مجھے چشم براہ ملتا میرا جان زیادہ دیر رکھ کر اس کی راہ دیکھنا پولیس کی راہ دیکھنے کے مترادف تھا چند منٹی در ادھر نظر دوڑانے کے بعد میں نے واپس چکا وہی راستہ پکڑا جس سے ہم دونوں ہسپیٹل پہنچے تھے ابھی میں سو قدم ہی گیا تھا کہ محسین خان گاڑی دوڑاتے ہوئے پیچھے سے آئے کھلو میں آپ کو لفت دے سکتا ہوں اس نے قریب آکے دروازہ کھولا بے شک پیدل چلنا اسٹیت کے لیے اچھا رہتا ہے اگر آپ یہ بھی تو جانتے ہوں گے کہ پیدل چلنے والے کی عزت کھوئی نہیں ہوتی عزت اور سہت میں سے کیا بہتر ہے دولت میں نے کہا کیونکہ اس سے باقی دونوں چیزیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں اور دروازہ بند کر ریا تو نے کہیں صافت کی پرکالہ عرف شیطان کی خالہ کو دیکھا زبند حساء کو محسین نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا وہ خالہ ہے تیری مزاک کی بات نہیں یار میں نے کہا وہ نکل گئی کیا وہ بات روم میں نہیں تھی محسین بولا میں تو سمجھا تھا کہ تو اسے کابو کر چکا میں نے نفی میں ساری لائیا وہ فرار ہوگی یار اور بعد میں میری اس ڈاکٹر سے جو گفتگو ہوئی وہ بے حد حصلہ افضار رہی وہ دوست ثابت ہوا تو نے ڈرا دیا تھا مجھے محسین بولا میں سمجھا تو اس کو لمبا لٹایا نہیں یار ضرورت ہی پیش نہیں آئی اس نے ہم دونوں کو پہچان لیا تھا اور میں نے اسے یقین دلایا کہ ہم نہ زبند حساء کو آغوا کرنے فادوں میں سے ہیں اور نہ اسے کوئی غلط تعلق رکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ بھاگ جاؤ اب تک وہ پولیس اور نواب صاحب کو اطلاع تو دے چکا ہوگا میں نے کہا سوال جی ہے دوست کے زبن نساک کیوں فرار ہوئی کیا وہ ہوش میں نہیں تھی وہ ہوش مندوں کی ہوش اڑانے کے قابل تھی ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی میں نے کہا پھر وہ فرار کیوں ہوئی میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے بھائی یا منگیتر سے متعلق ہماری فرام کردہ معلومات کے باعث کسی نفرت کے رد عمل کا شکار ہوئی میں نے کہا وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے محسن اس کی قوت مشاہدہ غیر معمولی ہے ہر مصور کو خدا وہ نظر دیتا ہے جو انسانی آنکھ کیمرے اور ایکس رے مشین سے بڑھ کر چیزوں کی حقیقت کو دیکھتی ہے ظاہر کا پردہ اٹھا کے باطن میں جانگتی ہے اور جذبات کو پڑھ لیتی ہے اپنے بھائی کے بارے میں وہ بہت کچھ پہلے سے جانتی تھی اس کی نیجی زندگی کا کوئی پیلوس کی نظر سے ہو جل نہیں ہوگا ہماری معلومات نے اس کے علم میں صرف اتنا اضافہ کیا کہ اسے بھائی کے ایک کاروبار کا بھی پتہ چل گیا ایسے بد کردار عیاش اور مکار بھائی کی بہن نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا مگر نظر انداز کیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں تصویریں بناتی رہی جب اس کے بھائی نے رشتہ تیہ کیا ہوگا تو کیا زیبن نساء کو معلوم نہ ہوگا کہ جسے اس کی تمام زندگی کا مالک بنایا جا رہا ہے وہ کون ہے اور کس کماش کا آدمی ہو سکتا ہے چلو مانا کہ وہ سراج سے نام واقف تھی مگر وہ اتنا تو سمجھتی ہوگی کہ اس کے بھائی کی صوبت کس قسم کے لوگوں میں ہے اسے یہ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ وہ ایک ایس پی ہے کیا زیبن نساء نے مان لیا ہوگا کہ وہ ایس پی کوئی فرشتہ سیرت شخص ہوگا کیا زیبن نساء جیسی لڑکی کا آئیڈیل ایک پولیس مین ہو سکتا ہے نہیں اس کے ذہن میں کسی عالی تعلیم جافتہ روشن خیال بازمیر شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہوگا وہ شخص شاعر یا افسانہ نکار مصور یا موسیقار ہو یا نہ ہو وہ کوئی پروفیسر یا وکیل بھی ہو سکتا تھا مگر پولیس کے بیک میں کا افسر نہیں ہو سکتا تھا آپ کیا ثابت کرنے پر تولے ہوئے ہیں موسیل بولا یہی کہ زیبن نساء وقت گزار رہی تھی میں نے کہا اس نے اپنی اور سراج کی نسبت پر اختلاف اور اعتجاج کو بے سد سمجھا ہوگا کیونکہ وہ ایک کمزور اور تنہا عورت تھی اندر سے جذبات کا آتش فشام مگر اوپر سے بلکل سرد اس کے ذہن میں پہلے سے تیہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا اور اگر وقت ناکزیر خط تک قریب آ جاتا تو وہ ایسا ہی کرتی جیسا کہ اس نے آج کیا وہ گھر سے بھی نکل جاتی ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اکیلی کمزور عورت تھی ہاں اس کا ثبوت دو جیالے مرد دے چکے ہیں میں نے تلخی سے کہا مجھے یہ بار ڈاکٹر نے بتایا ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلکل تنہا نہ ہو اسے کسی کا سارا مل چکا ہو کوئی پہلے سے اس کے دل میں اپنی محبت کی جوت جگا چکا ہو کون ہوگا وہ خوش نصیب محسن بولا وہی ہی جس کے پاس زیب النساء اب گئی ہوگی میں نے کہا یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کچھ لڑکی کے چانے والے کم تھے اس شما کے پھروانے تو بہت ہوں گے مگر وہ جس نے اسے بھی موم کر دیا کوئی ایک ہوگا بات تو سمجھ میں آتی ہے موسی نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا بھئیہ کہ آئے بھی وہ گئے بھی وہ ختم فسانہ ہو گیا ہاں مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان دو منٹ کا وقفہ شاید ایک لمبی اور کبھی ختم نہ ہونے والی دوری بن گیا ہے وہ مل جاتی تو اس سے کچھ کہتے کچھ اس کی بھی سنتے میں نے کہا وہ لڑکی اپنے ڈب کی تھی اگرچہ اس نے خمارے ساتھ زبردست فریب کیا اگر ہم اس کے ساتھ کون سی شرافت بنت رہے تھے میں اس کی زانت اور حمد کا مطرف اور مطا ہوں اسے واقعی کمال کیا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کے ساتھ ظلم ہوا مجھے اس ظلم کا بھی افسوس سمیشہ رہے گا کسی عدد تک میں خود کو اس میں شامل سمجھتا ہوں نہ مجھے یوں لاتے نہ وہ یوں فرار ہوتی اور نہ وہ سب ہوتا جو ہوا وہ ایک خوبصورت جسم کے اندر ایک خوبصورتی کی خالق روح کا آزار بھی رکھتی تھی وہ ایک جمالیاتی زوگ کی مالک تھی مگر دیکھنے والوں نے اسے صرف عورت سمجھا کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کون تھے تو میں خود انہیں آتاب مرطانگی سکھاؤں ہاں یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا موسیم بولا رابعہ کاری کے دل پر کیا گزرے گی آج رات میں تیرے خیالات کا مطن اسے سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ عشق پیشہ سکندری آزم نے وکیل کی جگہ مصور کو دے دیا تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے زیبن نسا کہاں جائے گی میں نے چھٹکی بجا کے کہا میاں موسیم خان شیروانی آپ کی عبرت تاموز نشریات میں دخل اندازی پر معافی چاہتا ہوں لیکن ابھی ابھی میرے قابل رشق دماغ میں ایک قابل خور خیال آیا ہے ہاں اب تو سارے خیال زیبن نسا کے ہی ہوں گے ہاں رابعہ اگر وہ اسپیٹل سے نکلنے میں کامشاب رہی ہے میں نے موسیم کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں پہنچی ہوگی یا پہنچے گی اگر اسے کسی کی رفاقت قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو اس کے لئے اسپیٹل سے فرار ہونا ضروری نہیں تھا نہیں موسیم وہ ہمیشہ آزاد تھی اس پر کبھی پیرے نہیں تھے اس کی گاڑی الگ تھی شوفر الگ تھا اسے کسی کے ساتھ جانا ہوتا تو پہلے ہی جلی جاتی یا اسپیٹل سے لوٹ کر جاتی تو ایرمینان سے اور پورا انتظام کر کے ایک قدم گھر سے نکالتی اسے کون روکتا یہاں سے وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر اچانک فرار ہوئی ہے تو اس کے اسماب مختلف ہوں گے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے موسیم نے کہا ممکن اس کے سرپرستے آلہ نواب خسرو جمشید نے فوری طور پر اس کو سراج کے اکند میں دینے کا فیصلہ کر لیا ہو اس اندیشے کے پیش نظر کے ہماری زیر افشانی کے بعد کہیں وہ حقیقت پسند نہ ہو جائے اور رشتے سے انکار نہ کرتے پاگی نہ ہو جائے مگر زیبو نیسا کی حالت تب ہی ایسی نہیں تھی کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے تو اسے اسپیٹل ہی میں بتاتے یہ کام وہ زیبو نیسا کو بتائے بغیر گھر جا کے زیادہ آسانی سے کر سکتے تھے زیبو نیسا کا ذہن ایک صدمے سے متاثر تھا اور میرا علم نفسیات کہتا ہے کہ اسی صدمے کے جذباتی رد عمل نے زیبو نیسا کو خود کچھ کرنے پر مجبور کر دیا جو دوسرے نہیں کر سکتے تھے تیرا مطلب ہے وہ اپنا انتقام خود لینے کے لیے نکل گئی موسی نے کہا اور سیٹی بجائی میں نے اس کے کندے پر ہاتھ مارا شباش بلکل صحیح بوجھا گاڑی تھوڑا سا لہر آئی پیچھے آنے والے ایک شخص نے اپنی کار کو بچایا اور آگے نکلتے ہوئے بہت غص سے میں کچھ کہا گیا پھر اب کیا کریں ادھر ہی چلیں موسی نے بائیں کندے کو اوپر نیچے ہلا کر کہا پہلے غالب کو لے لیں میں نے افسوس کیا کہ خیال دیر سے آیا ورنہ ادھر نہ آتے معلوم نہیں ہمارے پہنچنے تک کیا ہو جائے غالب کا پلاسٹر کٹنے والا ڈاکٹر جو کر اب مریضوں سے پارگ ہو چکا تھا وہ اور غالب آمنے سامنے بیٹھے چھائے پی رہے تھے اور ان کے درمیان زبردست بیت بازی کا مقابلہ چل رہا تھا غالب دیکھنے میں بلکل ٹھیک نظر آتا تھا بس میاں تم نے بچا لیا اپنے دوست کو ڈرا ہو گیا ڈاکٹر نے ہمارے سوال پر کہا ایسا شیر داغا تھا کہ جواب نہیں تھا وہ شیر نہیں تھا غالب نے اتجاج کیا وہ شیر تھا ردیب کافی اور بہر کے میار پر جس سے چاہو فیصلہ کرالو ضروری تو نہیں کہ شیر غالب کا ہو یا میر کا ہو وہ میرا شیر تھا ڈاکٹر نے فخر سے کہا ایسے شیر میں ایک سو ایک کہہ سکتا ہوں فیل بدی پہلے جوابی شیر کہو پھر باقی شیر کہتے رہنا ڈاکٹر زور سے انسا اور خار نہیں مانتے تو پھر کبھی آکے سنا جانا شیر کیا تھا آخر میں نے غالب کی لٹکی ہوئی صورت دے کر کہا شیر تھا جناب کہ میں نے سنایا جب انہیں اپنا رپور تاز بولے کہ تو عدب کو بھی کرتا ہے سبو تاز واہ کوئی آپ بردہ کو اب زے سے شروع ہونے والا شیر سنانا ہے میں نے کہا آپ نے تو شائری کی ٹانگ توڑ دی شائر کا کیا حال ہے تمہارا شائر جوڑ دیا ڈاکٹر انسا مگر دونوں ٹانگوں کا فورن استعمال نہیں کرنا اس حد تک تو ٹھیک ہے تھوڑا سا چل پھر لیں مگر ریس کورس میں گھوڑے کے ساتھ یا بیرے ظلمات میں دوڑنے کی کوشش ابھی نہ کریں کم از کم ایک ہفتہ تو اب بیجازت میں نے کہا کیا فیس ہوئی آپ کی فیس میاں نظرانہ یہاں حدیعہ کہتے ہیں ڈاکٹر انسا تم سے خم کیا لیں گے مجاہ دو خم پر تو لازم تھا کہ تمہیں کچھ دیتے مگر اب بیگ تو اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اور نصیت دے سکتے ہیں کیسے ہر جگہ مو اٹھا کے مت چلے جایا کرو یہ مو بہت لوگ دیکھ چکے ہیں آئندہ کبھی اڈی پسلی ٹوٹے اور امید ہے کہ جس قسم کے شوک ہیں تمہارے اس میں یہ سب ہوتا ہی رہے گا تو دوبارہ آنے سے پہلے مجھے فون کر لینا میاں سکندری آدم میں خود بلالوں گا موقع محل دیکھے دوسروں کے لیے اتنا کر رہے ہو تو اپنی افادت کے لیے بھی کچھ کیا کرو جاؤ فیلال اللہ تمہیں کامشاب کرے واپسی پر میں اور موسین غالب دم بخود بیٹھ رہے گلتی ہم سے خود دوئی تھی بگر خوبی تقدیر کہ ہمیں پہچاننے والے ہمارے غم خیال تھے ورنہ ہم نے تو اپنی طرف سے خود دیفاتی کے سارے تقاضوں کو بالا اتطاق رکھ دیا تھا یہ خوشگوار اتفاق تھا کہ دو مختلف مقامات پر ملنے والے دو ڈاکٹروں نے ہمیں پہچان لیا تھا اتفاق خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا سکن یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ لوگوں میں عام طور پر خمارے خم نواز یاد آتے اور تعلیم یافتہ افراد جو ملک کے اندر کی ساری صورتیالات کا تجزیہ کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتے تھے مطور خاص ہمارے مشن سے ذینی طور پر خم اہنگی رکھتے تھے وہ سب اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ عملن خمارے لیے کچھ کر سکتے مگر ان کا ہمارے خلاف کچھ نہ کرنا صرف ہماری حصلہ افضائی کرنا ہمیں صداقت کی راہ پر تسلیم کرنا اور ہمارے لیے نیک جذبات کا اظہار کرنا بھی بہت تھا تام اس سے تصویر کا دوسرا پہلو بھی سامنے آیا تھا کہ ہم کتنی آسانی سے پہچان دیا جاتے ہیں را چلتے لوگوں کی بیڑ میں یا سڑکوں بازاروں کی ریل پہل میں کوئی بھی کسی چیرے کو کور سے نہیں دیکھتا لیکن رو برو ہم اپنی شناخت کو چھپانے میں ناکام بھی رہتے ہیں لوگوں میں سب تو سخن اور غالب کے طرف دار نہیں ہوتے یہ تم لوگ کس سمت میں روا ہو غالب نے کہا ہم زیبن نسا سے ملنے گئے تھے موسین بولا اور اب پھر اس سے ملنے چاہ رہے ہیں میں نے کہا پیلیوں میں باتیں مت کرو مرزا غالب نے کہا میں بہت اچھے موڈ میں ہوں مقام شکر ہے کہ میں پھر دو ٹانگوں پر چلنے والے خیوان ناتک کی نسل میں شامل ہو گیا ہوں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کچھ بھی پھر ٹوٹ سکتا ہے موسی نے کہا میرے دان سکندر کی ناک اور تمہاری ٹانگ پھر مجھے یہیں اتار دو کم سے کم میں ایک رات تو صحیح سالم گزار لوں ورنہ آئندہ کے لیے تو ڈاکٹر سلامت کے دروازے کھولے ہی ہیں کھون ڈاکٹر سلامت یہی جس نے میری ٹانگ چھوڑی مگر شائری کی ٹانگ دوڑ دی اور مجھے بیت پادی میں شکست تھی کالم نے افسوس ناک لہج میں کہا کیا یہ وہی جگہ نہیں آگئی ہے چانس ہی ہم میں ایسے نکلے تھے کہ خدا دشمن کو نہ نکالے ہاں مردہ زیبون نساء اسپیٹل سے فرار ہو گئی میں نے کہا اور میری چھٹیز کہتی ہے کہ وہ اپنا انتقام خود لینے آئی ہوگی تمہاری ساتھویں اس بھی یہی فرماتی ہے کالم نے بیب بسی سے کہا مارا گیا میں جو بیشتوں تم دونوں کی یہی معصومیت ہے کہ ایک اکل کی بات کرتا ہے تو دوسرا بھی کرتا ہے مگر ایک جھک مارتا ہے تو دوسرا بھی جھک مارتا ہے دونوں ایک ساتھ گھاس کا گئے وہ کیا ضرورت ہے اس سے ملنے کی اور جب وہ اسپیٹل میں نہیں ملی تو تو شاید یہاں مل جائے میں نے کہا حجیب شاید ہے ایسے تو شاید وہ یادگارے پاکستان پر مل جائے شاید شاید کلے کے تیہ خانے میں مل جائے شاید ہمیں اپنے ہی گھر میں مل جائے انتقام دینے والی تھیوری خابلے گھور ہے دوستو وہ لڑکی ان لوگوں کی اور اس گھر کی نشاندہی کر تو سکتی تھی تو سراج کو بتا دیتی وہ انہیں توپ دم کرا دیتا یا اپنے بائی کو بتا دیتی اور ان کا کریا کرم ہو جاتا اسے تو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون تھے اور وہ جگہ کہاں تھی غارم نے کہا وہ انجان بننے کی اور اپنے خیالات پر ایسا ہی لاعلمی کا پردہ ڈالنے کی ماہر ہے میں نے کہا خسرو جمشید نے اور سراج نے معاملے کو دبا دیا لیکن زیبن نساء نے انہیں بھی کچھ نہیں بتایا تو یہ اس کی چال ہو سکتی ہے یہ اس کی اناکی شکست تھی اسے کمزور لڑکی سمجھ گئے کچھ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور مردوں نے اس کا استحصال کیا تو وہ ایک وقت کی بات تھی دوسرے وقت میں وہ انہیں مردوں پر ثابت کرے گی کہ جسمانی طاقت کو ایک کمزور نظر آنے والی لڑکی کیسے زیادہ عبرتناک شکست دے سکتی گیا تم اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو غالب نے افسوس سے ساری لایا جیسے ماہرے نفسیات ہو زیبن نساء کی نفسیات ہی میں پی ایش ڈی کر چکی ہو ایک بار مجھے کتے نے کاٹ لیا تھا میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ وہ کتہ پاگل تھا میں نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں دیکھا وہ بولا کہ جاؤ دیکھ کیا ہو میں دیکھنے گیا تو اس نے مجھے پھر کاٹ لیا دوسری ٹانگ پر کیا زیبن نساء کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ وہ کتے پھر کاٹ لیں گے وہ خالی آت جائے گی وہاں میرا خیال ہے کہ وہ خالی آت ہوتی تو ایسا نہ سوچتی اس کے پاس ریوالور ہے یا کوئی ایسی ہی چیز ہے جو اسے اپنی عفادت کرنے کے لیے دی گئی ہو میں نے کہا اسپیٹل میں بھی وہ زیبن نساء کی عفادت کے لیے خصوصی انتظام کرنے پر مصر تھے بگر ڈاکٹر انہیں اجازت نہیں دی تھی آخر کس کا ڈر تھا انہیں غالب ہونا کیا وہ سمجھتے تھے کہ مجرم اسپیٹل پہنچ سکتے ہیں مجرم تو چھپتے پھر رہے ہوں گے یار بردہ عفادتی انتظامات زیبن نساء کو ہم سے محفوظ رکھنے کے لیے تھے میں نے جنجلا کر کہا کہ کہیں ہم اسے دوبارہ نہ لے جائیں انہیں یہ فکر بھی ہوگی کہ اخباری نمائندے زیبن نساء تک نہ پہنچائیں وہ کڑی سے کڑی جوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کوئی اندازہ ہے کہ وہ اس علاقے میں کہاں ہوگی اس رات وہ غائب ہوئی تھی تو کوئی سراغ نہیں چھوڑ کے گئی تھی کالیم نے کہا کسی کو پتا نہیں چلا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں گئی تھی اتنے کم وقت میں وہ آس پاس ہی کہ کسی گھر میں داخل ہو سکتی تھی میں نے کہا ڈرائیونگ موسین کر رہا تھا اور ہم اس گھر کے آگے پیچھے کی گلیوں سے آئس آئس سا گزر رہے تھے جہاں سے ہم جان بچا کے بڑی مشکل سے فرار ہوئے تھے اور اگر ایک دستی بم پھینک کے ہم نے پولیس کی پیش قدمی نہ روکی ہوتی تو شاید نکل ہی نہ پاتے یام کیتھرین کی لاش بھی چھوڑ گئے تھے اور پولیس نے یقیناً بعد میں آس پاس کے سب لوگوں سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی اب بھی اس گھر پر پولیس کی نظر ہو سکتی تھی جہاں خطرناک مجرم چھوپے رہے تھے وہ مجرم جو شہر کی مشہور سیاسی و سماجی شخصیت اور سندھتکار چودری دلابر کی سالی اور کوتو والے شہر کی ماں کو زبردستی اگوا کر لائے تھے چنانچہ ہم خطرے کی جگہ سے دور دور رہے این اس وقت جب ہم اپنی چھٹی اور ساتویس کی غلط رہنمائی پر شرم سار تھے اور مردہ غالب ہماری خام خیالی کا تمسخور اڑا کے ہماری شرمینگی میں اضافہ فرما رہے تھے ایک غیر معمولی بات ہوئی میری نظر نے ایک کوٹھی میں کچھ چل چل دیکھی وہ پرانے طرد کا سرکاری بنگلہ تھا اس کے آس پاس سجار باغ اور خوشکاس والا لانتا ایک شخص تیز اس گدموں سے باہر آ رہا تھا محسین نے میرے کہنے پر جیپ کو روک لیا کیا بات ہے بھائی صاحب میں نے کہا وہ جی قتل ہو گیا دورا قتل وہ ہمیں یہ سنسری خیز اطلاع دیتے ہوئے سخت بد خواستہ میں جا رہوں پولیس کو فون کرنے کیا فون نہیں ہے اس گھر میں میں نے حیرت کا اظہار کیا ہے بھلکہ تھا مگر قاتل نے تار کاٹ دیئے باہر سے وہ بولا اچھا تو قاتل فرار ہو گیا یا ہو گئے محسین بولا نہ ہو گیا نہ ہو گئے وہ بولا توبہ دونوں کے سر میں اور دل میں تین تین گولیاں ماری پہ تو مارا گیا